کیا صلاة الكصوف اعلان اگر کر دیا گیا اس کے ٹائم کے بارے میں کہ مثلاً دھائی بجے سورج میں گرہن لگے گا تو کیا بزبط دھائی بجے یا اس کے بعد فوراً ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یعنی نمازی کصوف تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں بلکہ دیکھنا ضروری ہے کہ سورج میں گرہن لگا ہوا ہے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب یہ نشانیاں دیکھو یعنی سورج میں گرہن یا چاند میں تو نماز پڑھو اور دعا مانگو تو اس طرح اگر اعلان کیا گیا کہ سورج میں یا چاند میں گرہن لگے گا اور پھر بادل کی وجہ سے ہم نے نہیں دیکھا تو صلاة الكصوف مشروع نہیں ہے ایسے ہی اگر اعلان کیا لیکن بہت ہی جزئی تھا معمولی تھا جو حقیقت میں نہیں دیکھا آنکھوں سے یا آنکھ سے وہ نہیں دیکھا جا ستا تب بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی ایسے ہی علماء فلق کہتے ہیں کصوف یا خصوف الظل کہ کبھی ایک سایہ آ جاتا ہے وہ حقیقت میں کصوف اور خصوف نہیں ہوتا ہے تب بھی وہ صلاة الكصوف نہیں پڑھی جائے گی ایسے ہی اگر کسی اور ملک میں کہا وہ دیکھے گا لیکن ہم نے اپنے ملک میں یا ہم جہاں رہ رہے ہیں نہیں دیکھا تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے اس لئے کچھ لوگ جلد بازی کرتے ہیں اعلان وہ سنتے ہیں کہ اتنے بجے سورج میں گرہن لگے گا فکس اسی ٹائم پر وہ شروع کر دیتے ہیں حقیقت میں یہ صحیح اور درست نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِذَا رَأَيْتُمُهَا جب دیکھو تو اس کے بعد نماز اور دعا کا احتمام کرو